بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس نائنٹ بائیلوجی اردو میڈیم کلاس نائنٹ بائیلوجی اردو میڈیم اور باب نمبر ہے جی نو جس کا نام ہے ٹرانسپورٹ اس چپٹر کے جو امپورٹنٹ شارٹ اور لانگ قویسن ہیں ان شارٹ اور لانگ قویسن کو آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے دیکھیں بچے یہ ایک لیندھی چپٹر ہے اور بہت سارے جو سٹوڈینٹس ہیں خاص طور پر جو ایوریج سٹوڈینٹ ہیں جن کی یاداشت جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہے تو ان کے لئے یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ اس چپٹر کو کس طریقے سے جو ہے وہ سامرائز کیا جائے کس طریقے سے اس کو جو ہے نا جلز جو ہے اس کو پریپیئر کیا جائے تو آج میں آپ کے ساتھ ہے اس چپٹر کے جو امپورٹنٹ یعنی شارٹ اور لانگ قویسن ہیں ان شارٹ اور لانگ قویسن کو آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے اس سے پہلے میں چپٹر ون یعنی چپٹر ٹو ہو گیا چپٹر تھری ہے چپٹر فور ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس چپٹر فائف ہے اور چپٹر سکس کا جو پارٹ فرسٹ ہے اور چپٹر سیون ہے ایٹ ہے ان تمام چپٹر کی جو ویڈیوز ہے وہ میں بنا چکا ہوں اسی چینل کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل ہیں آپ پلی لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گے تو آج ایکچولی یہ ایک لاس چپٹر تھا جس کی ویڈیو رہتی ہے اور چپٹر جو سکس ہے اس کے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کی بھی ویڈیو رہتی ہے تو وہ آج میں دھونوں ہی یہ ویڈیو جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں جہاں ضرورت ہو مل بیٹھنے کی جڑ جانے کی وہاں مل بیٹھئے اور جڑ جائیے جہاں ضرورت ہو صرف آپ کی تو آپ ہی کمال دکھائیے کیونکہ صرف کام سے ہی ہے روشن نام اور کام ہی کرے گا روشن نام اسی کے ساتھ بیٹھا ہم چلتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس جو شارٹ کوئیسنز ہے اس چپٹر کا جس کا نام ہے ٹرانسپورٹ وہ ہمارے پاس ہے جی ٹرانسپورٹ کی تعریف کریں تو اس کو بیٹھا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے بیسکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کے اندر جو مٹیریلز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے سیل کے اندر آتے ہیں اور کس طریقے سے سیل سے باہر جاتے ہیں تو کوئی بھی سیل جو ہوتا ہے اس کو اپنا جو میٹابولیزم ہوتا ہے میٹابولیزم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جتنی بھی کیمیکل رییکشنز ہوتے ہیں ان تمام کیمیکل رییکشنز کے مجموعے کو ہم میٹابولیزم کا نام دیتے ہیں تو ایک سیل کے اندر جتنی بھی میٹابولیزم ہوتے ہیں یا کسی بھی جاندار کے اندر جو میٹابولیزم ہوتے ہیں ان میٹابولیزم کو چلانے کے لیے سیلز جو ہوتے ہیں ان کو کچھ مٹیریلز جو ہوتے ہیں مادے جو ہے وہ سیل محول سے لینے پڑتے ہیں اور کچھ مادے جو ہے وہ محول کو دینے پڑتے ہیں اور اس مقصد کی خاطر سیلز کی طرف اور سیلز سے جو مالیکیونز ہوتے ہیں جو مادے ہوتے ہیں وہ سیلز کی طرف بھی آتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انڈو سائٹوسس اور کچھ جو مادے ہوتے ہیں ان کو سیلز سے باہر جو ہے وہ خارج کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسو سائٹوسس اس کو بھی آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لیں اس کے بعد آپ اگر یہ ایک ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ٹرانسپورٹ کی تعریف کے اندر یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کی جو اقسام اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر آپ نے ایک سیکنڈ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی جو ہمارے پاس اقسام ہیں وہ دو ہیں ایک ہمارے پاس ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایک ہمارے پاس ہے پیسیو ٹرانسپورٹ اور جو پیسیو ٹرانسپورٹ ہے اس کو فردر ہم دو پلاس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے ڈیفوئین ایک ہمارے پاس ہے فیسیلیٹیٹڈ ڈیفوئین تو یہ جو چپٹر فور ہے اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ ڈسکرائب کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نیکس چلتے ہیں جی اس چپٹر کا جو سیکنڈ ہمارے پاس امپورٹن شارٹ کوئیسنز ہے وہ ہمارے پاس ہے جی دیکھیں جو ہمارے پاس جڑے ہیں اس کے دو جو ہے نا افعال دو اہم کام جو ہے نا یہ آپ نے بیان کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ مٹی سے پانی اور سالس کو جذب کرتے ہیں سیکنڈ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو سالس اور دوسرا یہ کہ ان مادوں کو کیا کرتے ہیں روٹ سے جو ہے نا سٹیم تک پہنچاتے ہیں روٹ سے سٹیم تک پہنچاتے ہیں یہ کر لیں اس کے بعد جو روٹ ہیرز کی ڈیفینیشنز ہے یہ آپ کر لیں بسیلی مارے پاس جو روٹ ہیرز ہیں یہ پانی کی ابزاربشن کے لیے ایک وسیع جو ہے اس سے تیرکبہ فرام کرتے ہیں یہ مٹی کے ذرات کے درمیان خالی جگہوں میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں وہ پانی کو چھو رہے ہوتے ہیں یہاں تک اس کو کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پانی اور نمکیات کو زائلہ میں پہنچنے کے بعد پانی اور سالس کو پودے کے فضاء حصوں تک پہنچائے جاتا ہے تو یہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو یہ آپ کا شارٹ ویسنز ہو جائے گا روٹ ہیرز اور اس کے اندر آپ نے یہ پوائنٹ پر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی دیفنیشن ہے ٹرانسپیریشن دیس اس ویری امپورٹن یہ شارٹ کوئیسنز تمام بچے لازمان کریں گے دیس اس ویری امپورٹن شارٹ کوئیسنز فار آل پنجاب بورڈ دیکھیں میٹا ہمارے پاس ہے جی ٹرانسپیریشن کی دیفنیشن ہے ٹرانسپیریشن سے مراد کیا ہوتا ہے بیسی کے لیے دیکھیں جو پانی ہوتا ہے اور نمکیات ہیں یہ بسی کے لیے کرتے ہیں زمین سے جو ہے نا وہ روٹس میں آتے ہیں روٹس سٹیم میں آتے ہیں پھر اس طرح سے سٹیم سے لیف میں جاتے ہیں اور جو ایکسٹرا وارٹر ہوتا ہے اس وارٹر کو لیف کے اندر جو پورز ہوتے ہیں سٹومیٹا ہوتے ہیں ان کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے ایٹما سفیر محول میں خارج کیا جاتا ہے اس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں ٹرانسپیریشن کا تو یہ جو پانی کا جو بخارات کی شکل میں جانا ہوا کے اندر جانا یہ سٹومیٹا کے ذریعے ہو سکتا ہے اس طرح جو ہے یہ کیوٹیکل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور یہ لینٹی سیلز کے تھرو بھی ہو سکتا ہے تو یہ تین ڈیفنیشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹرانسپیریشن کی طرح پوچھ سکتے ہیں لینٹی کلر ٹرانسپیریشن کی طرح پوچھ سکتے ہیں یہ کیوٹیکل ٹرانسپیریشن تو تینوں ڈیفنیشن کے اندر آپ نے اس کانسر یہی سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سٹو میٹرل ٹرانسپیریشن زیادہ تر ٹرانسپیریشن جو ہے وہ سٹو میٹرل کے در ہی ہوتی ہے اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں جی سٹو میٹرل ٹرانسپیریشن تو یہ جو شارٹ کوئیسنز ہیں ان شارٹ کوئیسنز کو کم سے کم تمام بچے جو ہے وہ لازمی کریں گے ایک ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے تو یہ آپ نے کر لینا ہے پودو میں داخل ہونے والے پانی کا نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جو جو ہے ٹرانسپیریشن کے در یہ پودو سے جو ہے وہ پانی نکل جاتا ہے تو یہ آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے جو ہے وہ بیٹا کر لینا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نا پودو میں سٹو میٹرل ٹرانسپیریشن جو ہے نا کیس طرح سے کھلتے ہیں اور کیس طرح سے جو ہے وہ بند ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے بیٹا یہاں سے کر لینا ہے دیکھیں جب پانی جو ہے نا بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے گارڈ سیلز کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسٹو میٹر کھل جاتے ہیں اور جب پانی جو ہے وہ گارڈ سیلز سے اپیڈرمل سیلز میں چلا جاتا ہے تو اسٹو میٹر بند ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نے یہاں تک کرنا ہے شارٹ کوئسن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ لانگ کوئسن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ لانگ کوئسن میں کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے جو بیسٹ چوائس ہے اس میں وہ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ چپٹر نمبر ون کا پیار ہے فور کے ساتھ یہ کر لیں ثری کا ہے سیون کے ساتھ یہ بڑے جو ہے نا آسان چپٹرز ہیں کیونکہ چپٹر ایٹ اور نائن اس میں سے ایک لانگ کوئسن آنا ہے جو کہ ایکسٹر لانگ کوئسن ہوگا اور یہ لینٹھی جو ہے وہ چپٹرز ہیں اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹائم جو ہے نا زیادہ لگتا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے برحال آپ کا جو ہے اپنا جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن میری اینی کے جو ہے ابزرویشن کے مطابق آپ چپٹر ون فور تھری اور سیون یہ آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ بیسٹ ہیں اس کے بعد ہم نیکس چلتے ہیں جی امپورٹن شارٹ کوئسنز کی طرف تو فیکٹر اففیکٹنگ دریٹ آف ٹرانسپریشن یہ لانگ کوئسن کے حوالے سے جو ہے وہ امپورٹنڈ ہیں اور اس میں ہمارے پاس ٹرانسپریشن پول کی دیفنیشن یہ بڑی امپورٹنڈ ہے یہ دیفنیشن تمام بچے جو ہے وہ لازمی کریں گے ٹرانسپریشن جیسا کہ ایک لازمی پروسس ہوتا ہے اور اس میں پانی جو ہوتا ہے بیسٹی کے لیے کیا کرتا ہے جی روٹ سے سٹم سٹم کی لیے اور سٹم سے لیفز کے اندر آتا ہے تو ایک جو ہے نا اس کے اندر ایک فورس یعنی پول کا بھی کیا ہوتا ہے بیسٹی کے لیے کھینچنا تو یہ پانی کو ٹرانسپریشن پول کیا کرتی ہے روٹ سے لیف کی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہے تو اس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں ٹرانسپریشن پول کا اس کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو شارٹ کوئیسنز ہے بچے وہ ہے جی کوہیان ٹینشن تھیوری دس is a very very important شارٹ کوئیسنز اور اس شارٹ کوئیسنز کو تمام بچے لازمان کریں گے دیکھیں جو بچے اس کھلان کوئیسن میں نہیں کر رہے نو پرابلم لیکن یہ شارٹ کوئیسن لازمی کریں گے تو وہ ہمارے پاس ہے جی کوہیان ٹینشن تھیوری تو اس کو بیٹا اپنے یہاں سے لے کر جو ہے وہ یہاں تک کر لینا ہے اس تھیوری کے مطابق وہ قوت وہ یعنی کے قوت فورس جو پانی اور حل شدہ سالس کو زائلم کے ذریعے اوپر کی طرف لے جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسپریشنل پول اوپر کی اس لے کر یہاں تک کر لینا ہے اچھا اب دیکھیں ٹرانسپریشنل پول کی دو ڈیفنیشنز ہیں جو آپ کو آسان لگتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو پیچھے ہم کر چکے ہیں لیکن جو ٹرانسپریشنل پول کے پیدا ہونے کی وجوہات ہیں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے اس کے اندر یہ فرس پوائنٹ کرنا ہے یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے اور یہ تھرڈ پوائنٹ ہے اس کو آپ نے یہاں تک کرنا ہے تو اس میں ڈیفنیشن آپ سے کوہین کی پوچھ سکتے ہیں ایڈھیان کی پوچھ سکتے ہیں تو کوہینز کی بات کرتے ہیں تو پانی کی جو مالیکوز ہوتے ہیں وہ آپس میں چپکے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کوہینز اسی طرح جو پانی کے مالیکوز ہے وہ زائلم کی ٹیوب کی دیواروں کے ساتھ بھی چپکے ہوتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں ایڈھیان کا اور پانی جو ہے نا ایک بسکلی جو زائلم ہے ایک بہت ہی جو ہے نا ایک زائلم جو ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے بسی کیلئے جو ہے نا وہ فلو کرتا ہے روٹ سے جو ہے وہ لیف تک تو جس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ بہت کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے اس کے اندر یہ تین پوائنٹس ہیں یہ بھی آپ نے بیٹا وہ کر لینا ہے خاص طور پر جو اس کی ٹرانسپوریشن پول کے پیدا ہونے کی وجوہات ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی خوراک کی ٹرانسپورٹ اس کا لینا چاہتے ہیں اس چپٹر کا سب سے ایمپورٹین لاخünden اس لانگ کو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو لیکن آپ کو چوائس ہے دیکھیں آپ کو چوائس ہے لیکن وہ بچے جو ایکسٹرہ لانگ کوئسن بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایمپورٹین لانگ کوئسن ضرور ہے خوراک کی ٹرانسپورٹ آشار سلیکٹو جوسو کی کنت کنت کو بات کر رہے تو ان میں سے ایمپورٹین لانگ کی 이것도 میکنزم کے مطابق جو خوراک ہوتی ہے وہ سورس سے سنگ کی طرف ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد سورس کی ڈیفنیشن ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے پھر ہمارے پاس سنگ ہے اس کو آپ نے بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے سٹورج آرگن ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ شارٹ کوئسٹن تمام بچے لازمی کریں گے اور لانگ کوئسٹن میں اس کو اپنے بیٹا یہاں تک جو ہے نا وہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی اچھا یہ ہو گیا جی ٹرانسپورٹ ان پلانٹ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو آسانی عطا فرمائیں اور آگے آسانی تقسیم کرنے کا شرف حاصل کریں سٹے بیسک سٹے کنیکٹڈ اینڈ تینکیو ویری مچ اور جو ٹرانسپورٹ ان انیمل ہے بیٹا اس کی جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کی میں لیتا سی ویڈیو جو ہوا پناہوں گا